شعور انات حیرستہ رمضان ٹی وی پر آپ کے لئے لے کے آیا ہوں شعور انات کا پروگرام جس میں آپ کی ملاقات ہوگی کم سن نوجوان اور بزرگ بہت سے عالمی سناخان رسول سے ساتھ میں ہم گفتگو کریں گے جہان رحمت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار جذبہ ایسار نور اتوار شیری گفتار اور سراپا انوار بر کے جن کی لاؤ سے چاند بھی شرما جائے تو بہت کچھ نیا جاننے کے لئے سٹے ٹیون شعور انات رمضان ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی پروگرام شعور انات میں ناظرین و سامعین ایک بار پھر خوش آمدید اور رمضان ٹی وی کے سٹوڈیو سے آپ کا میزبان عاصف آدھر اور تمام ٹیم اور آپ کے میزبان کا محبتوں برا سلام آج جمعت الویدہ بہت ہی مبارک سعاتیں اور یہ گھڑیاں یہ رحمتوں کی رمجم اور رحمتوں کے ساون میں ماہ رمضان کی یہ آخری آخری گھڑیاں ہیں مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو ماہ رمضان کی ہیں آخری ساعتیں مصطفیٰ کے کرم کی نظر مانگ لو مصطفیٰ کے کرم کی نظر مانگ لو اور خداِ عالی بزرگ و برتر بھی تجھ پہ نازاں ہے میرے آقا خداِ عالی بزرگ و برتر بھی تجھ پہ نازاں ہے میرے آقا میں کیسے لفظوں کی سی پیوں سے نکالوں درے کمال تیرا سبی شجر بھی اگر کلم ہوں سبی سمندر ہوں روشنائی قسم خدا کی نہ ہو سکے گی بیان پھر بھی تیری بڑھائی عطا کریں رحمتیں وہ لاکھوں عطا کریں رحمتیں وہ لاکھوں درود لاکھوں سلام لاکھوں انہی کے دم سے خدا تلک بھی انہی کے دم سے خدا تلک بھی گناہگاروں کی ہے رسائی اور شعورِ ناتِ نبی سے آدھر شعورِ ناتِ نبی سے آدھر کھلیں گے صفت و سنا کے منظر حبیبِ رب العلا کے دم سے دلوں کی دنیا بھی جگ مگائی حبیبِ رب العلا کے دم سے دلوں کی دنیا بھی جگ مگائی ناظرین آج کا یہ جمعت الودا کا دن ہمارے لئے بڑی رحمتوں برکتوں اور نعمتوں کو لے کے آیا ہے اور یہ آخری لمحے ہیں ماہِ رمضان کے اور آج کا دن ہم ان تمام جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمتی ہیں لیکن مشکل میں ہیں جیسے قدس میں ہیں کشمیر میں ہیں یا دیگر جہاں کہیں بھی مسلمان مشکل میں ہیں ہم اللہ کے حضور آج کی دن دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ آج کے دن کی نسبت سے آج کے دن کی برکتوں کی نسبت سے رحمت کی نسبت سے اپنے محبوب کے تفیل اپنے محبوب کی آل کے تفیل ان تمام پر مشکلیں آسان کر دے مشکلوں کو دور کر دے اور انہیں بھی آسانی سے آفیت سے خیر و برکت کے ساون کے نیچے ان پر بھی اپنی رحمتوں کا اپنی آسانیوں کی چھاؤں کو سایہ فگن فرما اور انہیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز اور آج کے دن وہ عظیم دن ہے کہ جب اللہ کریم نے اس ساری کائنات کو رحمتیں نعمتیں برکتیں بخشیں اور یہ آخری لمحات ہیں اور ناظرین جب اللہ رب العزت نے اپنے اپنے پیکر حضرت آدم کے پیکر کو تخلیق فرما لیا تو پھر اللہ کریم نے فرمایا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یعنی اللہ کریم نے اپنی روح کو اپنی روح کو اس میں پھونکا اور پھونکر پھر اسے مسجودِ ملائک بنا دیا پھر مسجودِ ملائک بنا کر پھر اس کائنات کی کہکشاؤں کو اور اس کہکشاؤں میں سہرا اور اس کے بیاباں کو بسانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے شہکار آدم کو مسجودِ ملائک کو پھر مَنْ يُطِعَ رَسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللَّهِ نساب دے کر اس کائنات میں بھیجا اس کائنات کو بسانے کے لیے یہاں پر بھیجا اور اسے نساب کا دیا کہ مَنْ يُطِعِ رَسُولَ فَقَدْ اَتَعَ اللَّهِ جو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی حدیث کو بھی بیان فرماتا ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ اَتَعَنِ فَقَدْ اَتَعَ اللَّهِ کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہ اللہ نے پہلے دن سے لے کر روزِ عزل سے لے کر رہتی دنیا تک ایک نساب دے کے بھیجا کہ میرے محبوب کی محبت ہی وہ عالی نسخہِ کیمیا ہے جو تم کو توحید کی روشنی بھی دے گا میرے سے قربت بھی دے گا میری محبت بھی اطاعت کرے گا میری رحمتوں کا ساون بھی تمہیں اطاعت کرے گا اور تم پر رحمتیں سایہ فگن رہیں گی لیکن اس کے لیے نسخہِ کیمیا صرف اور صرف میرے محبوب کی محبت ہے میرے محبوب کی محبت کے ترانے ہیں میرے محبوب کی جو نعمت میرے محبوب کے دامن سے جو نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں ان نعمتوں کو اپنے دامت میں سمیٹنے کے لیے صرف ایک ہی چارہ ہے ایک ہی رستہ ہے ایک ہی کیمیا ہے وہ یہ کہ میرے محبوب کی محبت کو اپنے دامن میں بسالو اور میرے محبوب کی محبت کے نغمیں ایسے گاؤ کہ ہر ایک کے دل میں اور ہر ایک کی سماعت میں وہ محبت کے نغمیں اس طرح پہنچیں ان کی سماعتیں گداز ہوں اور ہر ایک کا دل ہر ایک کا ذہن ہر ایک کی فکر ہر ایک کی سوچ جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گمبت سے ہوتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچ جائے رب العزت کے حضور پہنچ جائے اس بارگاہ خداوندی کے میں سربسجود ہو جائے اور جب اللہ کی اس فرمان کے تابع ہو کر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سجا کر بارگاہ الہ میں پہنچیں گے وہ یقینا ہماری باتیں پسند کرے گا ہماری دعائیں مشتجاب کرے گا تو ناظرین پروگرام شعور ناد کا منشور ہی یہی ہے کہ ہر کمسن میں ہر نوجوان میں ہر جوان میں اور ہر زبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ان کی ناد کا ان کی صفت و سنا کا شعور بیدار ہو جائے ہر سوچ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شعور بیدار ہو جائے تو اسی حوالے سے اسی سلسلے کی کڑی سے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں ویڈیو لنک کے ذریعے جس مہمان کو دعوت دی ہے وہ اس کو میں نے ان کی کم سنی سے دیکھا پھر نوجوانی میں دیکھا جوانی میں دیکھا اب تک میں ان کو دیکھ رہا ہوں چودہ پندرہ سال میں انہوں نے اپنے بچپن سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زبان پر جاری رکھا اور اپنی زبان سے اپنی سوت سے اپنے لہن داؤدی سے عوام میں ہر ایک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے کو عام کرنے کی کوشش کی یقیناً ان کے گھر والے گلاسکو والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق امتی ان پر ناز کرتے ہیں یقیناً اللہ رب العزت پی ایسی زبان پر ایسی گفتار پر ایسی سوچ پر ایسی فکر پر ناز کرتا ہے اور اس کی آواز جانا پہچانا نام اور آپ کی سب کی پسندیدہ آواز جس نے دلوں کو شاد کیا ایسی آواز جس نے اپنے خوبصورت سوت سے دلوں کو شاد کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نغمہ ایسے گایا کہ ملاد مصطفیٰ کو عام کیا ملاد مصطفیٰ کی سوچ کو عام کیا حضور کی محبت کو عام کیا اور اس شر اور الہاد کے زمانے میں بھی اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کو اپنے لہن کے ذریعے اپنی سوت کے ذریعے اور بڑی ہی دل گداز اور دل آویز طریقے میں اپنی سوت کے ذریعے ناتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے دلوں میں محبت کو اجاگر کیا تو میری مراد ہے ملاد رضا قادری جلتے ہیں آج کے مہمان ملاد رضا قادری کی طرف اور ان سے کچھ باتیں بھی ہوں گی ان سے کلام بھی سنیں گے تو آج کے مہمان ملاد رضا قادری السلام علیکم ملاد کیسے ہیں آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بھائی آپ کیسے ہیں الحمدللہ بہت شکریہ کہ پروگرام میں آج وقت دیا اور اللہ کریم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آج کے پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے اور اس کے متعلقہ گفتگو کر سکیں گے آج آج کل آپ کندر ہیں گلاسگو میں ہیں یا کہیں اور ہیں ابھی میں فی الحال آزاد کشمیر میں ہوں پاکستان میں تو یہاں پہ میں تقریباً دو مہینے ہو گئے ہیں اصل میں کیا ہوا تھا میرا ٹور ساؤتھ افریقہ کا تھا تو پھر اس کے بعد جو لوگ ٹاؤن اناؤنس ہوا تو پھر ہمیں یہاں بیج دیا گیا تھا تو پھر ہم پاکستان میں الحمدللہ یہاں آزاد کشمیر میں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی آپ اس لاکڈاؤن سے بھی دور جا کر اور کشمیر کی خوبصورت وادیوں میں ہیں اپنا انجوائیمنٹ کر رہے ہیں کیا واد کیا واد اور کیا ہی خوبصورت لمحہ ہے کہ جمعہ الویدہ بھی ہے ماہ رمضان کی گھڑیاں ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ملاد گفتگو سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور حصول برکت کے لیے میں چاہوں گا کہ کلام سے شروعات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم گفتگو کی طرف بڑھیں گے تو میں چاہوں گا کہ جو آپ کا پسندیدہ کلام ہے جو کہ ملین ویورز نے پسند کیا کہ جس میں حضور کا تذکرہ بھی ہے حضور کی مدہت بھی ہے حضور کی آل کی مدہت بھی ہے میرے مراد یہ ہے کہ حسنین کے نانا انشاءاللہ یا نبی نظر کرم فرمانا یا نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا زہرہ پاک کے صدقے ہم کو تیبہ میں بلوانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا بے سایا ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایا ارش مو اللہ بنا مو اللہ دید کو رب نے بلایا ہشر تلکنا ہشر تلکنا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں عصاف علی ہوں آپ کی آل کے آپ کی آل کے در کا سگ ہوں سائل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا یقینا ہم ان کی نظر کرم کے ہی تفیل کامیابی کے رستے پر گامزن ہو سکتے ہیں اور ان کی نظر کرم ہی ہمارے لئے کامیابی ہے اچھا ملاد یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم عمومی طور پر سوچیں کہ جو ناد کا جو پیشن ہے اگر ہم اس کو پیشن کے طور پر دیکھیں تو وہ تو بالعموم ہر امتی کا پیشن ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی منحت کی جائیں لیکن بالخصوص جو ہے یہ عاشقوں کا طریقہ گار ہے اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو گندے ہوتے ہیں ان کا پت تو یہی نغمہ ہوتا ہے کہ حضور کی مدہ سرائی کی جائے لیکن اس سے تھوڑا آگے چلیں تو یہ بتائیں کہ اس کو آپ نے بطور کریئر کیسے تسلیم کیا کونسی ایسی وجوہات تھی محرکات کت سے انسوائر ہوئے کیا اس کے پیچھے عوامل تھے ریکار فرما بیسکلی میں نے جو ناد خانی کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ نائنٹین نائنٹی پور میں یعنی کہ جب میں تین چار سال کا تھا تو اس وقت تو آپ پتہ ہے اس وقت یہ صرف وہ ریڈیوز ہوتے تھے اور ٹی وی کا اتنا وہ رواج نہیں تھا تو اس سے ہٹ کر میں نے پھر 2005 میں جو میرا پہلا آلبم تھا انوفیشل آلبم جو کہ میں نے پیرسنلی ریلیس کیا تھا تو الحمدللہ وہاں سے میں نے دیکھا تھا کہ ایک ینگسٹرز میں ایک ناد خانی کا غلبہ آ رہا ہے اور پھر میں نے اس کو میری جو انسپریشن ہے استاد نصفت علی خان صاحب کو میں اکثر قوالی بہت سنتا ہوں تو میں نے وہاں سے انسپریشن لی ہے تو میں نے اس وقت بھی دیکھا کہ بہت سے نشید آرٹسٹ ہیں جو کہ انگلیش میں پڑھ رہے ہیں تو وہ جو انگلیش گانے ہیں ان کا ایلٹرنیٹیو تو ینگسٹرز کے لیے آ گیا تھا پھر میں نے جب دیکھا اس کو تو پھر میں نے اپنے جو کلام ہیں ان میں موسیقی شامل کی تاکہ ایک جو لوگ بولی وڈ سنتے ہیں جو کہ گانے سنتے ہیں اور یہ فہش قسم کے گانے سنتے ہیں ان کے لیے ایک آرٹرنیٹیو بنے اردو زبان میں تو اردو اور پنجابی زبان میں پھر میں نے نات اس طرح پڑھنا شروع کی تاکہ ایک ینگسٹرز کو آرٹرنیٹیو ملے دیکھیں اب اگر ایک چیز ہے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں تو اگر اس کا آرٹرنیٹیو نہیں ہوگا تو پھر لوگ وہی سنتے جائیں گے تو الحمدللہ میں نے جب یہ میں نے اپنا آلبم جب ریلیس کیا تھا تو بہت سے پیرنٹس نے مجھے مبارک بات دی تھی کہ آپ نے یہ جو کام شروع کیا ہے ہمارے بچوں نے گانوں کی جو سیڈیز ہیں اس وقت سیڈیز ہوتی تھی گانوں کی سیڈیز کو پھینک کر اور آپ کی ناتوں کی سیڈیز چلا رہے ہیں اپنے گاڑیوں میں تو یہ ایک انسپریشن تھا میرے لیے جو کہ میں نے پھر اس کام کو آگے بڑھایا اور الحمدللہ آج تک بھی یہ میرا پیشن ہے الحمدللہ تو میں اس کو پیشن لیتا ہوں میرا بزنس نہیں ہے الحمدللہ میرا سورس آف انکم اور ہے یہ میرا سورس آف انکم نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ پیشن ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ جو محبتوں کی خیرات جو ہے یہ پیشن سے ہی ملتی ہے جب دلوں میں اترتا ہے نغمہ تو اس کے پیچھے پیشن ہی کار فرما ہوتا ہے اچھا جب آپ تین سال کے تھے تو جب آپ کون سی نات آپ نے سب سے پہلے پڑی تھی میں نے جو سب سے پہلی نات پڑی تھی وہ محترم تابش قزوری صاحب مرہم کی ہے تو وہ کلام ہے میں آپ کو اس کے دو اشاہ بھی سنا لیتا ہوں میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے میری قلب سیاہ کو جگ مگا دو یا رسول اللہ میری قلب سیاہ کو جگ مگا دو یا رسول اللہ یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہے مودت سے یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہے مودت سے روحے پر نور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ میرے دل کو میری روح کو بسا دو یا رسول اللہ ناظرین و سامین آج ہمارے ساتھ مہمان ہے ملاد رضا قادی صاحب یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے دور مات جائیے گا سٹی ٹیون شاہورِ ناط ویلکم بیک ناظرین پروگرام شاہورِ ناط میں ایک بار پھر خوش آمدین اور پروگرام شاہورِ ناط کا جیسا کہ منشوری یہ ہے کہ نوجوانوں میں بچوں میں نوجوانوں میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نغمہ عام کیا جائے اور ان کی سرگرمیوں میں ان کی ایکٹیویٹیز میں اس کو شامل کر دیا جائے تاکہ وہ اس کو بطور ایکٹیویٹی کے لیں اور روز مرہ کی ایکٹیویٹیز میں اپنی عادت بنا لیں جب عادت بن جاتی ہے تو پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نغمے زبان پر جاری رہتے ہیں بیاک وقت یہ ایک سرگرمی بھی ہے ایک ایکٹیویٹی بھی ہے بچے کے لیے اور عبادت بھی ہے اللہ کے حضور قربت کا ایک ذریعہ بھی ہے یہ دیکھیں ایک عام سی اگر مثال سوچیں کہ ماں کے بچے کے ساتھ اگر پیار کیا جائے تو ماں آپ کی طرف محبت بری نگاہوں سے دیکھیں گی ماں آپ کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرے گی یہ ایک عمومی بات ہے ہم سب سب ہی جانتے ہیں اگر اسی مثال کو ہمروز مرہ کی مثال کو ہم سب ہی اس سے بخوبی آشنا ہے کہ بچوں سے محبت کرنے والے پر والدین شفقت کی نظر سے دیکھتے ہیں اگر اساتذہ بچوں پر شفقت کرتے ہیں تو والدین ان اساتذہ کے ساتھ شفقت کا رویہ ان کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ایسے دیکھیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کا پیغام اور اپنے محبوب سے محبت کا پیغام ہمیں دیا اور ہمیں یہ فرمایا فتہ ویونی کے تحت کہ میرے محبوب سے محبت کرو میرے تک آنے کے لئے میرے محبوب کے در پر آ جاؤ اپنی جبینوں کو میرے محبوب کے در پر محبت سے اور ایک عقیدت سے جھکا دو تو جب اس چیز کو دیکھیں گے کہ جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رب العزت وہ خالق کائنات اپنی محبتوں سے اپنی انایتوں سے اپنی رحمتوں سے ہماری طرف مائل نہ ہو اور اپنی رحمتوں کو ہم پرسایا فگر نہ کرے اور ہمیں نیمتوں برکتوں رحمتوں کو ہمارے اوپر ساون کیوں نہ برسائے گا دنیاوی والدین کی محبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی محبت ستر گناہ زیادہ ہے تو جب ہم ایک ایک مصرے کو زبان پر پڑھیں گے محبت کے ساتھ شوق کے ساتھ بچے جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گنگنائیں گے حسنین کے نانا اس طرح کے جملے اس طرح کے مصرے جب گنگنائیں گے تو حضرت حسنین کریمین کی برکتیں بھی ان کی توجہات ان کی نایات اور ان کی چشم کرم سے وہ ایسی ایسی برکتیں نصیب ہوں گی کہ اللہ کے بارگاہ میں وہ مقبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ اس بچے کو کامیابی سے کامیابی کے رستے پر گامزن کرے گا اور کامیابی سے ہم قرار کرے گا دونوں جہانوں میں ناظرین آج کے ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں ملاد رضا قادری جانی پہچانی شخصیت ان سے مزید گفتگو کے لیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف جی ملاد رضا السلام علیکم جی وآلیکم السلام تو ہم جیسے کہ بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا رشتہ ہے یہ اگر بچپنے میں ہی زبان پر آ جائے دل میں آ جائے سوچ میں فکر میں آ جائے جو کہ ہمارے پروگرام شعور نات کا منشور بھی ہے اور اس کو بہت سے جو مین سیم دوسرے چینلز ہیں ان سے بھی مجھے رابطے ہوئے انہوں نے بہت پسند کیا جو کہ جید علماء ہیں اور جو نات کے سکالرز ہیں انہوں نے شعور نات کے پورے منشور کو بہت پسند کیا نات کو بہت پسند کیا اور اس کی بہت پذیرائی کی کہ بچوں میں اس بڑھتے ہوئے رجحان کو مزید جاگر کرنے کے لیے یہ بہت بہترین کوشش ہے کاوش ہے تو میں چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ گفتگو ایسی شامل کریں جو کہ آنے والے بچوں کے لیے کارگر ہو ان کے لیے راہ عمل ہو نوزہ کیمیا ہو جیسے میرے علم میں ہے آپ یہاں سکوٹلنڈ میں پیدا ہوئے یہیں پل پلے بڑے یہاں انگلیش کا کلچر ہے سکوٹش کا کلچر ہے زبان انگلیش ہے لیکن جیسے آپ نے کہا کہ میں نے تین سال کا تھا تو میں نات پڑھی اب نات تو وہ اردو کی ہے تو یہ بتائیں سامین کو اور نئے بچوں کو جو دیکھ رہے ہیں پروگرام اور آپ کے جو ملین ویورز ہیں دیکھ رہے ہیں ینگ سٹرز ہیں جن کی انسپیریشن ہے آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ نے اردو کیسے سیکھی اردو جو مین پارٹ تھا اردو کا جو میں نے اپنے والدین سے سیکھی ہے میرے جو والد گرامی ہیں پر میں نے بظاہر اردو جو ہے جو الفرپیٹ ہوتی ہے یا جیسے بندہ سیکھتا ہے میں نے ایسی اردو نہیں سیکھی میں نے الحمدللہ نات کی ذریعے یعنی کہ نات کی برکت سے یہ اردو میری زبان پہ آگئی ہے تو میں جب بھی کلام پڑھتا ہوں الحمدللہ میں ہمیشہ اس کو سٹڈی کرتا ہوں پہلے کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا یہ الفاظ کا کیا معنی ہے شاعر کا اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی تو میں ہر چیز کو متنظر رکھتے ہوئے ایسے چلتا ہوں تو جہاں تک اردو کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اردو بزابطہ یعنی کہ سکول میں جا کر اردو سکول میں جا کر نہیں سیکھی یہ نات کی برکت سے میں نے سیکھی اور پھر جب بھی کوئی الفاظ مجھے سمجھ نہ آئیں پھر میں اس کو اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے تو اب آپ کو اردو دکشنریز بھی مل جاتی ہیں تو الحمدللہ نات پھر ایک ٹائم یہ تھا کہ جب ہم رومنائز لکھتے تھے یعنی کہ کوئی کلام تھا اس کو انگلیش اور اردو رومنائز کرتے تھے پھر الحمدللہ جاتے جاتے پھر مجھے جو میرے والد ہیں انہوں نے پھر مجھے اردو کی جو بکس تھی نات کی کتابیں وہ لے کے دیں پھر میں دیکھ کے پڑھتا تھا تو پھر جب میں نے دیکھ کے پڑھنا شروع کیا وہاں سے پھر میں نے اردو پک اپ کی اور الحمدللہ جیسا کہ اردو آپ کو بتا ہے عربی سے بھی ہے تو قرآن پاک ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ تو اس سے بھی وہ بھی کافی جو ہیلپ تھی وہ ہوئی تھی تو یہ میں سمجھتا ہوں قرآن پاک اور نات پاک کی برکت ہے تو اب آپ اردو پڑھ لیتے ہیں اردو کا ٹیکس پڑھ لیتے ہیں جی الحمدللہ اردو پڑھ لیتا ہوں اور اگر لکھائی اچھی ہو پھر پڑھ لیتا ہوں اگر لکھائی وہ ایسے ہو تو پھر میرے لیے وہ چائنیز ہی ہیں کمیوٹرائز لکھا ہو تو آپ اس رسم الخط کو پڑھ لیتے ہیں بے شک الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ناظرین کتنی بڑی سعادت ہے اور مطلب جو ہمارے سامنے نکتہ پیش ہمارے سامنے جو آ رہا ہے وہ اسی بات پر ہم پہنچتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی آل کی محبت قرآن سے محبت کہ تفیل اردو بھی آ جاتی ہے دوسرے علوم بھی آ جاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن ایسی جامعے کتاب ہے اور جو صاحبے قرآن ہے وہ کتنی جامعے شخصیت ہے جب ہم اپنے تن اپنی سوچ کو اپنی فکر کو اپنے دل کو اپنے قلب و ذہن کو اس جامعے ذات کے ساتھ منسلک کریں گے اور ان کی راہوں پر نسار کریں گے تو یقیناً وہ سارے علوم ہماری دامن میں بھی ہمارے دامن میں بھی یقیناً آئیں گے تو اپنا ملاد یہ بتائیں نئے سیکھنے والوں کے لیے کہ آواز کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے کوئی اس کی مشکیں ہیں کیا آپ نے کوئی اس کی مشکیں کی یا کسی استاد سے اس کی باقاعدہ آواز کی پریکٹسز کی ہیں الحمدللہ میں جیسا کہ میں نے ایرلیر بتایا تھا کہ میں قوالی کا بہت شوقین ہوں تو قوالی سنتا ہوں خاص طور پر نصر پتہ علی خان صاحب کو تو میں ہمیشہ ان کی قوالی میں دیکھتا رہتا ہوں وہ جیسے سور اٹھاتے ہیں اور اس کو سور کو لمبا کرتے ہیں نوٹ کو ایک جگہ پہ ہولڈ کرتے ہیں تو پھر میں نے وہاں سے جب میں نے دیکھا پھر ہارمونیم پہ میں نے پھر اپنی آواز کو اجسٹ کیا پھر وہ جو سارے گامہ پادہ نیسا جو سات سور ہیں اس پہ ریاض کرتا ہوں تو الحمدللہ سب سے بڑی بات جو ہے جب ایک سنگر نات پڑھتا ہے اس کا ایک وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے اور جب ایک نات آن وہ جب اپنی محبت آقا علیہ السلام کے لئے ظاہر کر رہا ہوتا ہے پھر وہ خود بخود جو سور ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور یہ میں ایکسپیرنس کی بات ہے یہ کوئی ویسے میں نے وہ میری ایموشنز نہیں ہیں یہ میں نے ایکسپیرنس کیا ہوا ہے کہ کبھی کبھی ایسے محافل میں ہوتا ہے کہ بندہ کلام پڑھ رہا ہوتا ہے اور ایسے سور لگا دیتا ہے کہ بندے بھی حیران رہ جاتے ہیں اور بندہ جب اس محفل سے باہر آتا ہے اور بندہ کہتا ہے یہ میں دوبارہ سور لگاؤں وہ نہیں لگتے تو یہ وہ جو بندہ خلوص سے پڑھتا ہے آقا علیہ السلام کی کیونکہ یہ جو راگ یہ جو سب کچھ ہے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی جو خات ہے اس کی خیرات ہے تو یہ خات کے پاک کی خیرات ہے تو میں سمجھتا ہوں جو نات کا جو سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ پریکٹس کریں تو یہ جو ہرمونیم پہ اگر آپ اگر آپ کے پاس ہرمونیم دستیات ہے کہ آج کل وہ آن لائن بھی مل جاتے ہیں ایپس کچھ مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ پریکٹس کریں آپ کو ضروری نہیں آپ فل فلیچ ہرمونیم پر جائیں اور کریں پر آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ کتنا اونچا لے جانا ہے کتنا آپ کی رینج ہے کبھی کبھی لوگ ایسی شروع کرتے ہیں کہ وہ اتنا اونچا شروع کرتے ہیں فور اگزامپل اب میں ایک کلام پڑھتا ہوں میں شروع کرتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اب میں اٹھا نہیں سکتا اس کے بعد اب میری رینج سے باہر ہے وہ اکثر یونگسٹرز ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کلام کو وہ کراؤڈ جب دیکھتے ہیں تو وہ ایسے ان کے اوپر وہ ایک تو سٹیج فرائٹری ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو لوگ اوپر سے شروع کرتے ہیں سوچتے یہ ہیں کہ اگلے عوام کو پسند آ رہی ہوگی پر بات یہ نہیں ہوتی کیونکہ جب آپ اٹھاتے ہیں پھر آپ کو وہ اچھلانے کے متراتف ہوتا ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ جو آپ اس رینج ہے فور اگزامپل میری رینج جو ہے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ پڑتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو ہے یہ خوبصورتی بھی ہے اس میں آپ پہ بھی نہیں بھوچ پڑتا نہ جو لنگز ہیں ان پہ بھوچ پڑتا ہے تو یہ خوبصورتی اکثر ہمارے لوگ کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جب اوچھا پڑتا ہے وہ ہی اچھا پڑنے والا ہے اصل بات یہ نہیں ہوتی جو سب سے نیچے پڑ سکتا ہے سب سے بہترین اور سلیلہ وہی ہوتا ہے جو سب سے نیچے مارا سر جو ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے نبائیں نچلے سر کو بھی بحال رکھنا اور اپنے سکیل کو برقرار رکھنا اور یہ خیال رکھنا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کی مدحسرائی کر رہا ہوں تو میں نے اچھے سے اچھے طریقے سے کرنی ہے کہ آپ کو پسند آئے نہ کہ لوگوں کو کیونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آگی تو یہ بات یقینی ہو گئی کہ تمام امت کو بھی پسند آگی پیشنٹ پیشنٹ تو یہ تو آپ نے بتایا بڑا خوبصورت نسخہ بتایا ہے کہ ایک تو محبت دل میں رہ کر پڑا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمبت خضرہ کو پیشنظر رہ کر پڑا جائے ان کی خشنودی کو پیشنظر رہ کر پڑا جائے اور اپنے سکیل اپنے سکیل کو پرخ کر دیکھ کر جتنے ہی بندے کی رینج ہے اس پر پڑا جائے اچھا یہ رینج بڑھائی بڑھائی جا سکتی ہے مشکوں سے یہ رینج بڑھائی جا سکتی بھی ہے آپ پر پریکٹس کریں جتنا آپ پریکٹس کریں گے دیکھیں فور اگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جیسے آپ کا جسم ہے آپ کبھی جیسے جو بندے کا وزن ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے پیٹ نکل آتا ہے تو بندہ ایکسرسائز کرتا ہے تو جب ایکسرسائز کرتا ہے شروع میں اس کو دکت پیش آتی ہے کہ وہ آؤٹ آف بریتھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب کرتے 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 پھر وہ ایک گھنٹے تک وہ بھاگ دوڑ کر سکتا ہے تو اسی طرح گلے کا سسٹم ہے گلہ گلہ جتنا آپ استعمال کریں گے اور جتنی ایکسرسائز کریں گے اتنی آپ کی جو لنگز کی کپیسٹی ہے یعنی کہ سرک کو بھی آپ ہولڈ کر سکیں گے جتنی پریکٹس کر سکیں گے جیسا کہ آپ جو نات خان بننا چاہتے ہیں وہ ایک تو جم ہوتی ہے باڈی کے لیے اور ایک ووکل جم ہوتی ہے جو کہ آپ اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو یہ بڑھائی جا سکتی ہے محنت اور مشاکت سے اور یعنی کہ جو انٹینس ریاض ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے ریاض بندہ کلام پڑھ کے بس خاموشی انٹینس ریاض سے مطلب چار چار پانچ پانچ گھنٹے اس کو ریاض کریں اور ہمیشہ جب بھی ریاض بھی کریں تو وہ آقا علیہ السلام کی طرف توجہ کر کے یعنی کہ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے یہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں یہ آقا علیہ السلام کے لیے ہے اور آپ توجہ بھی نیت بھی یہی رکھنی چاہیے نیت آپ کو یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ میں سور لگاؤں گا تو محفل ایسے اٹھ جائے گی کہ بندہ وہ واہ واہ ہو جائے گی ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ واہ واہ دنیا کی واہ واہ یہی پہ رہ جائے گی اور جو واہ آقا علیہ السلام کی بارگام سے ایک جو واہ ہے وہ آپ کی پوری ذریعی سوا دیتی اور آپ کی قبر کو بھی منور کر دے گی تو یہ سب سے بہترین ذریعہ بے شک بے شک اچھا ایک اور بات جو کہ سامعین کی طرف سے میرے تک پہنچی اور جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے پہنچی اور جیسا کہ شاید آپ کے علم میں ہو اس پروگرام کے تحت دو مقابلے بھی نقاد پذیر ہیں ایک انڈر ٹین اور ایک انڈر نائنٹین اور وہ بھی سن رہے ہیں انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہم کل کریں گے کل کے پروگرام میں تو وہ آپ کے پروگرام کو بڑی خوشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں دل جمعی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ کلام کے انتخاب کے بعد کلام کی دھون بنانے میں کون سے جو فیکٹرز ہیں ایلیمنٹس ہیں ایمپورٹنڈ ہیں پہلے جو بات ہوتی بنیادی چیز جو ہوتی ہے کمپوزیشن جب کمپوز کرتے ہیں الحمدللہ میں نے کمپوزیشن یہ میں نے میوزک ایڈکیشن بھی لی ہوئی ہے تو الحمدللہ یہ میں نے ریور سائیڈ میوزک کمپلیکس جو کہ سکوٹلینڈ کا سب سے بڑا میوزک سکول ہے تو وہاں پہ میں نے پڑھا ہے تو یہ جو کمپوزیشن کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ کی جو فیل ہوتی ہے کیا آپ کا موڈ ہے آپ کیا آقا علیہ السلام کو مس کر رہے ہیں مدینہ پاک کی تڑپ ہے آپ کے دل میں تو اگر آپ کا وہ موڈ ہے تو پھر آپ کلام الحمدلہ میرے پاس پچاس کے اوپر نات کی کتابیں ہیں جو پرانے شورا کی ہیں تو میں وہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں کون سا کلام ہمیشہ اس کو میں ڈونٹا رہتا ہوں کوئی میری فیلنگ کا کلام مل جائے تاکہ اس کو کمپوز کر سکیں تو پہلی بات بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی فیل دیکھتے ہیں کہ آپ کا اس وقت جو ہے کیا آپ کی فیلنگز ہیں آقا علیہ السلام یا آل پاک علیہ السلام یا صحابہ اکرام یا علیہ اکرام اگر منکبت آپ کمپوز کر رہے ہیں تو یہ پہلے آپ کو دیکھنے پڑھ کہ آپ کی فیل کیا ہے پھر کلام کو دیکھنا کلام کو دیکھنا چاہیے کہ کلام جو شائر ہے وہ کیا فیلنگز جانگر کر رہا ہے جی تو پھر جب آپ کلام وہ دیکھتے ہیں پھر یہ جو ٹیون بنتی ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈیوائن انسپریشن ہوتی ہے یعنی کہ میں نے کچھ کمپوزیشن کی ہیں میں نے کبھی ابھی میں فار ایسامپل آپ مجھے کلام دیں تو میں بیٹھ جاؤں کمپوز کرنے کے لیے تو نہیں بنے گا تو کبھی کبھی میں شاید ابھی ٹریول کر رہا ہوں ائرپورٹ پہ جا رہا ہوں تو میرے ذہن میں ایک دم سے ایک طرز آ جاتی ہے تو وہ ہی اس کلام میں فٹ ہو جائے تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اپنا فون میرے پاس ہوتا ہے جی جیسے آپ ماشاءاللہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں تو آپ کو بھی پتا ہوگا آمد ہوتی ہے تو آپ تب لکھنا شروع کر دیتے ہیں کبھی کبھی آپ بیٹھتے ہیں کلام لکھنے کے لیے لکھا نہیں جاتا تو سیم جو پرنسپل ہے وہ یہی پہ بھی اپلائے ہوتا ہے کمپوسیشن میں اور الحمدللہ میں نے پچھلے دنوں ایک کمپوسیشن کی تھی چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے اور میں نے جب یہ کلام دیکھا تھا میں نے اس وقت میرے ذہن میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا پھر جب ہم میں ایک بار سیٹی سینٹر میں سلاو میں تھا لنڈن میں وہاں سیٹی سینٹر میں رات کو میں چل رہا تھا ایک دوست ہے ہمارے ساتھ ویسے ہم چل رہتے تو کلام دن گناہ رہا تھا تو یہ دن میرے ذہن میں آ گئی اور وہ کلام یہ جو کلام ہی ہے یہ مہراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے اور وہ وقت بھی رات کا تھا تو بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو ہر چیز جو ہوتی ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے جب یہ آپ کمپوسیشن کرتے ہیں اس میں جو بیک بہائنڈ دس سینز جو ہوتی ہیں چیزیں آپ کی جو فیلنگ ہوتی ہے اس وقت اور ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ رات کے جو گیارہ بارہ ایک دو بجے جو ہوتا ہے تب آپ کی کمپوسیشن جا کے بنتی ہے یہ ایک میں نے جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے مجھے نہیں پتا کئی لوگ دن میں بھی کرتے ہوں گے پر رات کے وقت جو کمپوسیشن ہوتی ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے نہیں یہ اس پر میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ امومی طور پر جو خیالات کی دنیا میں جو ورود ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ان آیت ہوتی ہیں وہ قرآن قرآنی آیات کے پیغام کو بھی اگر پیش نظر رکھیں تو وہ بھی رات کی تنہائیوں میں جب اپنا انسان اپنا دل اور دماغ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو پھر اللہ کی اور اس کے محبوب کی خاص توجہات حاصل ہوتی ہیں اور ان توجہات میں پھر یہ نئے نئے خیالات نئی سوچ نئی فکر جنم لیتی ہے ہماری شائدی کے دوران بھی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی یہی مراحل پیش آتے ہیں کبھی تو لکھنے بیٹھیں رات کی تنہائی میں تو سارا کلام ہی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی بیٹھتے ہیں تو ایک مصرہ بھی نہیں ہوتا تو یہ ان کی عطا ان کے ازن اور ان کی نظر کا سارا کمال ہے تو ملاد میں آخر پہ کیونکہ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے تو میں چاہوں گا کہ آج کا جو پیغام ہے نئے سیکھنے والوں کو اور جو ہمارے نوجوان جوان سیکھنے والے ہیں جو شوق رکھتے ہیں اور یقیناً اس پروگرام کے تحت لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے اور یہ مزید اللہ کے حضور کوشش ہے اور اللہ کے حضور یہ دعا بھی آئے کہ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو میں یہ چاہوں گا کہ آج کے اس خوبصورت پروگرام کے آخر میں خوبصورت پیغام دیجئے نئے سیکھنے والوں کے لئے جو نئے سیکھنے والے ہیں میں جو ایک ہی پیغام دوں گا وہ یہ ہے کہ پانچ چیزیں جو آپ کی جو بنیاد ہے اس کو سٹرونگ رکھے گی اللہ کی محبت آقا علیہ السلام کی محبت آل پاک کی محبت صحابہ اکرام کی محبت اور اولیاء اکرام کی محبت یہ پانچ چیزیں جب آپ رکھیں گے جب بھی کوئی کلام پڑھیں ہمیشہ آپ پوشش کریں نات ہم سے شروع کریں پھر نات اور پھر منقبت کے اہل بیت علیہ السلام یا صحابہ اکرام جو بھی آپ جہاں پہ آپ کا وہ کچھ ہر بندے کا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ایک طرف ہونی چاہیے نہ کہ اگر آپ فیم کے لیے کریں گے ایک اور بات ہے جو نات خان کسی کام کے لیے کرتا ہے فار اگزامپل اگر کوئی شہرت کے لیے کرتا ہے اس کو شہرت مل جائے گی یعنی کہ یہ اس کی برکتیں ہیں شہرت کے لیے کرے گا شہرت مل جائے گی اگر کوئی بندہ اپنے مالی حالات کے لیے کرے گا اس کے مالی حالات اچھے ہو جائیں گے اور جو آقا علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو وہ تو اس دنیا میں بھی پار ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تو میرا میسیج یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ قائم کریں وہ کیسے قائم ہوگا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسرت سے درود و سلام کا ورد کریں اور میں جو ایک چھوٹا سا نسخہ ہوتا ہے میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ سو مرتبہ ہزار مرتبہ نہیں پڑ سکتے تو آپ جب اٹھتے ہیں گیارہ مرتبہ پڑھیں اور جب سونے سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی آواز میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی اور ہمیشہ جب بھی ناک پڑھیں آقا علیہ السلام کی خوش نودی کے لئے پڑھیں اللہ کی رضا کے لئے پڑھیں نہ کہ دنیا کی رضا کے لئے جو مرضی آپ کریں دنیا کبھی نہیں خوش ہو سکتی اور جب آقا علیہ السلام کا آپ خوش کریں گے آپ کی قبر بھی منور ہوگی اور آقا علیہ السلام کی پہچان میں بھی قبر میں آسانی ہو گیا آپ کے لیے ماشاءاللہ بہت شکریہ اور بہت خوبصورت پیغام کہ ہر طرح کی بلندی حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بلند ہے اس کے محبوب سے رابطہ استوار کیا جائے بہت خوبصورت پیغام آج کے اس پیغام کے ساتھ اور چند اشار کے ساتھ بہت شکریہ ملاد رضا کے آج کے پروگرام کی زینت بنے ناظرین سامعین یہ چند اشار کے ساتھ آج کے پروگرام سے کا ہم اختتام کرتے ہیں اور ان اشار کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ جس میں صرف پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی محبتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کریں اور ان کی تواجہات کو اپنی طرف لانے کے لیے ہم اس طرح عمل کریں درود پڑیں تو میرے تاج لولا کی والے مہی میرے تاج لولا کی والے پیا گار آوے تیاکھا بسم اللہ لڑ لگیاں دی ہے لاج تینوں جے نباوے تیاکھا بسم اللہ چنگے ہون نصیب کمینی دے جے کر نظر کرم دی پا جاوے کرن شکرانا لکھواری میں سینے لاوے تیاکھا بسم اللہ سب نبیان تو ود نور تیرا سونا عاشق رب غفور تیرا نازانتوں محمد حسین فدا نازانتوں محمد حسین فدا مل جاوے تیاکھا بسم اللہ میرے تاج لولا کی والے پیا گھر آوے تیاکھا بسم اللہ انہی اشار کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فی امان اللہ موسیقی